اسلام علیکم وان اسپورٹس میں میں ہوں سید فارغ اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فیضان صاحب تو فیضان صاحب کے پاس چلتے ہیں اور اسپورٹس کے مطالق بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام کیا کیسے ہیں فیضان بے اللہ کا شکر آپ اچھا فیضان بے جیسے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ انڈیا جیتے گی پریڈکشن کیا تھی انڈیا کی پرفارمنس اور ان سب چیزوں کو میں نے مدد نظر رکھتے میں بات کی تھی تو وہی ہوا آپ ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کر رہے تھے اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ نہیں کر سکی رن تو پہلے جس کے بارے میں بات کریں گے بسیکلی یہ تو جو آپ نے بات کی وہ آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے ایک بات کہ انڈیا جیت گیا اور انڈیا کو اس کے پر بہت زیادہ مبارک بات کیونکہ انہوں نے بھی ایزا ان بیٹن سائیڈ تھی کہ آپ پریڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو کوئی انڈیا کرتا ہے جیسے آپ کی انڈیا تھی آپ نے بھی ایک چیز دیرک کرکٹ سے آپ کا تعلق ہے آپ نے اس کو سوچا کہ آپ کو ایسا لگا کہ انڈیا جیت جائے گا اسی طرح ہم نے ایک ساؤتھ افریقہ کو لیا وہ بھی ایک ان بیٹن سائیڈ تھی لیکن اوورال جو ہے وہ انڈیا نے اچھا کھیل اچھی پرفارمنس دی پورا ورلڈ کب کیا ہوا کیسے لیکن جو ٹیم جیتی ہے ہمیں اس کو کانگریجولیٹ کرنا چاہیے اور اسپیشلی جس طرح سے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ کولی جو ہے وہ بڑے میچ کا پلیئر ہے تو کولی نے وہ چیز پروف بھی کی اور جہاں تک ساؤتھ افریقہ کی بات ہے میں پرسنلی یہ کہ میری اپنی فیورٹ ٹیم تھی تو میں اس ویسے اس کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن شاید وہ میں سائیڈ نہیں لوں گا لیکن ایک طریقے سے شاید وہ جیتا وہ میچ ان کے ہاتھ سے نکلے کیونکہ جب ان کے پچیس بولوں پہ چھبیس بولوں پہ ستائیس رنتے اور پانچ آؤٹ تھے تو میچ ان کے ہاتھ میں تھا جس طرح سے بمرا نے ارج دیٹ نے اور انڈ میں ہاردک نے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے میچ کو ساؤتھ افریقہ سے واپس لے لیا تو کانگریجولیٹشن ٹو انڈیا جی ہاں بہت اچھی پرفارمنس تھی اور انڈیا کے پاس پہلے بیٹنگ لائن ان کی ایک مشہور ہوتی تھی لیکن اس وقت یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا کی بالنگ لائن بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے دیکھیں بالنگ لائن ان کی مضبوط بھی ہو رہی ہے جو سب سے اچھی چیز ہمیں اس ٹوڈنامنڈ میں دیکھنے کو ملی جو انڈیا کو جنہوں نے ظاہر ہے کہ آپ پورا ورلڈ کا ہم نے کور بھی کیا فالو کیا ہم نے تو انڈین بالرز نے جو ہے نا وہ ایکارڈنگ ٹو دا سیچویشن بالنگ اچھی کی اور اس سے زیادہ اوپر اگر میں ریٹ کرتا ہوں وہ میں روحیش شرمہ کی کیپٹنسی کو کرتا ہوں کہ ان کے وہ ڈیسیجن کہ کس وقت کس بالرز کو لانا ہے جو کہ بہت سی ٹیموں کی طرف سے لیکتا ہماری اپنی ٹیم کو پاکستان نے بھی یہی غلطیا کری تو آپ اگر اس کو اوورال ایزا اوورویو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ روحیش شرمہ نے بالنگ آپشن کو اپنے بہت اچھا یوز کیا اور پھر بولرز نے ایکارڈنگ ٹو دا پلین اور ایکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن آف دا کیپٹن انہوں نے اس کیا گئنس چلیبری اچھا انڈیا کی مجھے کچھ چیزیں اور بھی اچھی لگتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو اگر آپ نے دیکھا ہو اگر ان کے کچھ کھلاڑی ہیں جیسے ابھی کولی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے روحیش شرمہ روحیش شرمہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ساتھ ساتھ ان کے بیک اپ میں انہوں نے وہ کھلاڑی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کی کمی پوری کر سکیں لیکن ہمارے اگر ہم اپنی ٹیم کا کمپیریزن کریں ان سے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے پاس اگر ایک کھلاڑی کوئی آ جاتا ہے اگر وہ کھیلتا رہتا ہے اگر وہ ٹیم سے جاتا ہے تو اس کے بعد بیک اپ کچھ نہیں ہوتا ہے اور ٹیم بالکل بیڑے جاتی ہے دیکھیں اس میں میں نے آپی کے پروگرام میں ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ انڈیا نے اپنا جو ان کا دومیسٹک سٹرکچر ہے چیزیں اس کو بہت سٹرونگ کیا ہوئے اور ان کی ہم میرٹ ہے اور چانس ملتا ہے میرٹ سب سے اپنی پورٹن چیز ہے میرٹ اور اس کے بعد فروق یہ بھی ہوتا ہے کہ چانس ملتا ہے نا تو وہ چانس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا جو آ رہا ہے اس کو اتنی فسیوی پوزیشن پر جس کو ہم جنرل ہم بات کرتے ہیں اتنے ٹپیکل اس میں کر کے کہ ہم نے اس کو ایک آدھ میچ بلکل فساوا دیا اور اس کے اوپر اس کا فیصلہ کر لیا آپ اگر انڈیا کو دیکھیں گے تو انہوں نے ڈوبے کو آئی پیل کے اس سے یا پیچھے وہ تھوڑا بہت کھیلیتے لے کے گئے لیکن انہوں نے ان کو پورے ورلڈ کپ میں کیری کیا حالانکہ ان کی سارے میچز میں پرفارمنس نہیں لیکن انہوں نے کیری کیا اور ایڈ ڈینڈ ریزرڈ یہ آیا کہ وہ ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی انہوں نے رن کیے سیمی فائنل میں رن کی اچھے میچوں میں رن کی ان کا کون ویڈ ہے جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی پاکستان میں ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے کہ پاکستان میں چانس ہی نہیں ملتا جیسے آپ دیکھیں گے جو ہمارے مین پلیئرز ہیں وہ جگہ ہی نہیں چھوڑتے چاہیں وہ کوئی بھی ٹیمو ہر سیریز میں کھیلتے ہیں آپ اگر انڈیا کے ورات کولی اور روحی شرما کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے وہ نیچے کی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہی نہیں اس میں وہ اپنے ینگ سٹر کو ایکسپوجر دیتے ہیں ہمارا تھوڑا سا یہ ایک ڈرو بیک ہے کہ ہمارے ہر ٹیم کے لیے وہی گیار ہیں جو آسٹریلیا سے کھیلیں گے وہی ہمارے شاید میرا خیال ہے باٹلینڈ سے بھی کھیلیں گے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اسپیس دے کے اور پورا چانس نہیں دیتے تو پلیئر ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہماری ٹیم کا جو حال تھا وہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے ورلڈ کپ سے لے کے ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تک جو ٹیم کی پرفارمنس چل رہی ہے اس حساب سے جس طرح سے یہ لوگ گھوم رہے ہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابر آزم کی اور ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں مستقل کے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں مایکل جیکسن کے گانے لگا رہے ہیں اور اس طرح سے گراؤنڈ میں مطلب یہ سب کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آزم خان جو ہیں وہ پریکٹس کرائی جاری ہے تو حرام سے ٹیک لگا کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ ٹیم کے اندر مطلب اس طرح سے آپ ٹیم میں کھیل سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اس طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھیں دیکھیں اس کا سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا خود اس کو کور کرتا ہے اور ان کے اپنے میڈیا مینجرز ہیں حالانکہ اگر آپ ایک نورمل ابھی آپ نے روحش شرمہ کی ورات کولی کی بات کی دیکھیں ہماری نیک سیریز ہے بنگلہ دیش سے ٹھیک ہے دو ٹیسٹ ہیں ہماری ورلڈ کپ میں پرفومنس سب کو پتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم مطلب راؤنڈ سے بھی آگے نکلتے ہیں اب اگر اس کے بعد جن لڑکوں کو ریسٹ کہلیں اچھے لفظوں میں اور میرٹ کے اوپر آپ ان کو کہلیں کہ ڈروپ کرنے کا ہے بنگلہ دیش کی سیز میں وہ آپ کو اگر رزوان کو کر لیں آپ یا آپ جو ہے وہ بابر کو کر لیں رزوان کو کرنا چاہیے دیکھیں تیس رن کر کے آپ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے اس تیس رن کے چکر میں آپ آنے والی کھلاڑیوں کو اتنا پریشرائز کر جاتے ہو کہ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی والو پر کتنے رن آپ کر رہے ہیں اپنی بیٹنگ اپنی پرفارمنس کے چکر میں آپ پوری ٹیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ایسے کھلاڑیوں کو میرے خواہ سے ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں وہ ساری چیزیں جب ہوں گی جب آپ دومیسٹک سٹرکچر پر لڑکے ایکارڈنگ دو دا پرفارمنس لیں گے جہاں تک آپ نے بات کی بابر آزم اور اس کی تو میں پرسنل یہ سوچتا ہوں کہ آگے ہمارا دیکھیں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اب آپ ایک چیز کو دیکھیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یار میں نے ہر چیز میں دیکھنا ہے یا میں نے ایک اپنی جو ہے وہ پک اینڈ چوز کرنا ہے جو انڈیا یا بڑی ٹیموں کا ہوتا ہے سٹارک ہو گئی یہ لوگ یہ ٹیموں ہماری سیریز ہے بنگلہ دیش کے خلاف تو کیونکہ یہ پریشر دکھ رہا ہے کہ یار کیونکہ ہم نے ورلڈ کپ میں پرفارمس نہیں کیا اور ہم بیٹھ سکتے ہیں تو آپ یار گراؤنڈ جا رہے ہو اس کی ویڈیو ڈلوار ہو آپ بھاگ رہے ہو اس کی ویڈیو یار آپ کا اگر یہ لیول ہے ایک تو ہوئے کہ آپ نے ایک آرٹیفیشل ڈیولپ کیا ہے اگر بابر آزم یا رزوان کا ہے تو یار آپ کو چلو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یار میری لارس پرفارمس یہ گزری ہے تو یار میں بنگلہ دیش کے خلاف ریسٹ کر لوں رزوان کو سوچنے چاہیے کہ میں ریسٹ کر لوں نہ کہ یہ کہ پبلک اٹینشن لینا کہ کلپ کے لیے جا رہا ہوں تو بھی پکچر کھچوا رہا ہوں بابر آزم گراؤنڈ میں بھاگ رہا ہے اس کی بھی کہہ رہا ہے یار رکو ویڈیو بناو اس کو بھی اپلوڈ کرو تاکہ مجھے سب کو اچھا آپ شو کیا کر آ رہے ہو کیا میں ورلڈ کپ سے آیا اور فورن ٹریننگ پہ لگ گیا تو بھائی اس ورلڈ کپ سے پہلے جو کاکول جا کے ٹریننگ کی تھی اس کا ریزلڈ کیا ہے اب اس کے اگینس آپ کم از کم بنگلہ دیش یا ان ٹیموں پہ تو ریسٹ کرو یار پھر آپ کو بٹھا دیں گے تو آپ یہی ویڈیو ہر جگہ پہ اپنے میڈیا مینجرز کی ثروہ لگاؤ گے کہ یار یہ دیکھو ہم تو اتنی سخت ٹریننگ کر رہے تھے ہمیں ریسٹ کرا دیا ہمیں ڈراؤپ کر دیا تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو یہ جو ہلکی ٹیم کی سیریز ہے جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی جب تک ہم اپنے میار کو بلند نہیں کریں گے کہ یار میں اگر پاکستان کا یا ورلڈ کا ٹاپ فائف پلیئرز میں ہوں تو میں بنگلہ دیش ہلکی ٹیموں کے خلاف ریسٹ کروں گا جو اس کے اندر ہے اور نئے لڑکے دوں گا جن کو آپ کہہ رہو چاند اگر آپ ان کے خلاف بھی کرتے رہو گے تو نہ نیا لڑکا آئے گا اور ابھی یہ سینچری کر دیں گے بنگلہ دیش کے خلاف اگر کھیل لیتے ہیں آپ پیچھے پبلک ورلڈ کپ میں جو انہوں نے بیڑا گا رکھی ہے وہ بھول جائیں گا اور پھر ان کی سینچری ہیں لگ جائیں گے بلکل ایسا یہ باہر میرے حساب سے تو اس پوری ٹیم کو ہٹا دینا چاہیے نئے لڑکوں کو لے کر آئے ہیں اگرہ ورلڈ کپ بھلے آپ نہیں کھیلتے ہیں نہیں جیتے ہیں آپ کالیفائیر نئے بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو کم سے کم یہ تو ہوگا سیٹسفائیر تو ہوں گے کہ بھئی لڑکیں نئے ہیں اور آگے جا کے کچھ پرفارم کریں گے بجائے ان لڑکوں کے جن میں پولیٹیکس بہت زیادہ بھری ہوئی ہے اور اس طرح کے معاملات ان لوگوں کے چلنے ہیں کہ اپنے پرفارمنس کے لیے کھیلتے ہیں لوگ ٹیم کے بارے میں نہیں سوچتے ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے آپ بہرحال ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہوں گے شائقین کرکٹ کا بھی اس پر انٹرس ختم ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اب اس چیز کو یوں بھی فالو نہیں کرتی ہے کیونکہ جب تک آپ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوں گے آپ نے اور ہم نے جس ایرا کی کرکٹ کو دیکھا ہے یا فالو کیا ہے اس ٹائمنگ کے اندر جو ہے ہمارا ریشو اچھا ہوتا تھا ہمارے پاس لیجنڈز ہوتے تھے ہمارے پاس پلیئرز ہوتے تھے لیکن اب جو پلیئرز ہیں تو وہی والی بات ہے کہ ہمارے پاس پلیئرز بھی نہیں ہے تو لوگ جو پرانے وہ ہیں دیکھتے نہیں اور جو نئے ہیں ان کے پاس آپشن ہی سوائے بابر آزم کے کوئی اور نہیں ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا ناظرین کرکٹ سے جڑی ہر خبر کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور ہمیں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ